پتنگ بازی کا خونی کھیل ایک اور جان لے گیا آٹھ سالہ معصوم عمر تین دن زیر علاج رہنے کے بعد دم توڑ گیا میر لاہور کی جنازے میں شرکت پتنگ بازی پر پابندی کے حمایت کر دی سر فراس خان اس پر رپورٹ کریں گے پتنگ بازی کے خونی کھیل کا ایک اور شکار چھت پر کھڑا آٹھ سالہ عمر جان کی بازی ہار گیا درنپورہ کا رہائشی معصوم بچہ چھک پر کھڑا تھا پاؤں پر دون لپٹنے سے توازن پر قرار نہ رکھ سکا اور نیچے گر گیا شدید زخمی حالت میں حسبتال منتقل کیا گیا جہاں تین دن زندگی اور موت کی کشپکش میں مبتلا رہنے کے بعد جان کی بازی ہار گیا جنازے میں میر لاہور کنر ایٹائر مبشر کی شرکت پتنگ بازی کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ میاں شہباز شریف کے دور میں خونی کھیل پر پابندی آیت کی گئی موجودہ حکومت کو بھی پابندی برقرار رکھنی چاہیے اس گنونے خونی کھیل کے اوپر پابندی جو وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف صاحب نے لگائی تھی اس کو برقرار رکھیں تاکہ بچوں کی جو جانے ہیں وہ ضائع نہ ہوں بڑوں کی جانے ضائع نہ ہوں اہلے علاقہ نے بھی ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے پتنگ بازی پر پابندی کی ضرورت پر زور دیا ان باپوں سے جا کے پوچھو نا جن کے بچے ان حاسات کی وجہ سے بہت ہویا تھے ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے پوچھنے والا نہیں ہے ہم پھر مران خان صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں پور زور اپیل کرتے ہیں کہ اس کھیل کو بند کیا جائے جس کی وجہ سے انسانی جانے ضائع ہوتی ہیں آٹھ سالہ معصوم عمر کے جنازے میں اہلے علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی کیمرمن حافظ عظیم کے ساتھ سرپراز خان لاہور نیوز